کتنی محنت ہوتی ہے اس پر اس پر محنت بہت ہوتی ہے سار آدھا گھنٹا گھنٹا ایک لاغ کانے تو یہ کانے کے ساتھ اور بمبو دے کر اپنا کمرہ بنایا ہوئے تھنڈا ہے تو آج جی آپ کو یہ ہندو کمیونٹی دکھاتے ہیں جو پاکستان میں ہندو کیس طرح سے رہتے ہیں ان کے لائف سٹیل کیا ہے اور یہاں پر کیسے زندگی سفر بسر کرتے ہیں یہ چلستان میں بیٹھے ہیں یہ چلستان کا علاقہ ہے پورا ڈیزٹ اور چلستان ہے ہندو کمیونٹی ہے جو پاکستان میں رہتی ہے تو آج ان کے آپ کو گھر بھی دکھاتے ہیں اور ان سے پوچھتے بھی ہے کہ وہ یہاں پر کیسے زندگی بسر کرتے ہیں پاکستان میں تو یہ ان کے سامنے مڈ ڈاؤس ہیں جو مٹی کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں یہ آپ کا ہی کہہ رہے ہیں آپ کب سے ہیں پاکستان میں تقریبا ہم جائے جنم سے ادھر ہی ہیں آپ کے بڑے بھی ادھر سے تھے دادے ابو وہ سارے سارے ادھر کے ہیں آپ پاکستان میں رہتے ہیں شروع سے صحیح رہتے ہیں خوش رہتے ہیں پاکستان محنت مزدوری یہاں پر کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں اپنا محنت مزدوری یہ کنک آگے کنک کے دھڑے سڑے لے بناتے ہیں گندم کپاہ چھونتے ہیں کپاہ کی چنائی بھی کرتے ہیں اور گندم کی راکی کرتے ہیں حصے پر ہوتی ہے کتنا دیتے ہیں آپ کو حصہ یعنی کہ کتنا ملتا ہے سو من پہ دس من آپ کو ملتے ہیں اچھا اچھا صحیح ہے تو یہ جی یہاں پر ہندیو کمیونٹی ہے جو پاکستان میں رہتی ہے تو آج یہ چلستان یہ چلستان کا علاقہ ہے جیدر آپ رہتے ہیں صحیح ہے تو یہاں پر اپنی محنت کریں یہاں پر جو گندم ہے وہ چن کر آتے ہیں یہاں پر ابھی اپنے ہاتھ سے محنت کر رہے ہیں دانیں نکار رہے ہیں تو یہ ان کے سامنے گھا رہے ہیں موڈ ہاؤس ہے یہ مٹی کے سارے بنے ہوئے ہیں مٹی کے ساتھ ہی بنائے ہوئے ہیں اچھا تو یہ ان کے مٹی کے ساتھ ہی مکان بنائے ہوئے ہیں تو یہ آپ نے اندر سے کلر کیا ہوئے ہیں رنگ کھول بنائے ہوئے ہیں اچھا تو یہ جی بابا ہیں یہ بھی ان کا بھی ہندو کمیونٹی سے تعلق ہے بابا جی کیا آل ہیں ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں خوش ہیں اچھا آپ کا ہی گھر ہے یہ آپ کے بیٹے ہیں اچھا جب ٹھیک رہے ہیں نا کام کا آج اپنا کیسے ہے دل پاکستان اچھا یعنی کہ محنت مزدوری کرتے ہیں اپنی کپا شپا اور گندم کی کٹائی ہوگی پاکستان میں محنت کر کے اپنا کھاتے بیتے ہیں تو آپ کے یہ مکان مٹی کے ساتھ ہی بنائے ہوئیں یہاں پر تو یہ مٹی کے ساتھ بنائے ہوئیں یہ ان کا دیکھیں یہ کانے اسے کہتے ہیں ہماری زبان میں تو ان کے اوپر چھتے جو ہے بمبو کے ساتھ ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں اوپر ان کی یہ بھی یہ اندر سے تھنڈے ہوتے ہیں کمرے ہوا جیسے چاہیے اندر سے تھنڈا ہوتا ہے تو یہ اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ان کے پانی رکھا ہوا ہے پانی کتنی دور سے لے آتے ہیں پانی سے بہت دور سے لے گیا آتے ہیں اچھا کتنی دور سے تقریباً تقریباً دس ایک دس کیلے یعنی کہ دو تین کلومیٹر دور سے جی جی اچھا تو یہ آپ نے اوپر سے جو بنایا ہوئے کمرہ یہ اوپر سے یہ کیا بولتے ہیں اسے آپ کانے کانے تو یہ کانے کے ساتھ اور بمبو دے کر اپنا کمرہ بنایا ہوئے کمرہ بنایا ہے سر تھنڈا ہے تھنڈا ہے کیسے یعنی کہ چھان بنائی ہوئے چھان بنائے چلستان میں یعنی کہ آپ یہ چلستان کی علاقہ ہے چلستان یہاں پر زیادہ تر گرمی ہوتی ہے کیسے تھنڈا موسم ہوتا ہے کیسے تھنڈا بھی ہوتا ہے سردی کے موسم میں تھنڈا ہوتا ہے اچھا گرمی کے موسم میں بہت گرم ہوتی ہے گرمی کے موسم میں گرم ہے ابھی جیسے اپریل کا میند چال رہا ہے اس کے بعد جو جون جولائی میں آئے گی وہ گرم ہو گئی گرم ہو گا بہت گرم ہو گا اچھا صحیح ہے تو یہ اپنی گندم حصے پر لے کر آئیں یہ جو گندم رکھی ہوئے حصے پر کٹائی گار کے لئے اچھا اپنی محنت کرتے محنت کیے اس کا جو حصہ ملائے وہ اپنا ہے اچھا صحیح ہے صحیح ہے تو یہ ان کا یہ بھی ساتھ میں ایک چھپرا بنا ہوا ہے اس کی بھی چھت کچھی ہے یہ دیکھیں اوپر سے اس کی بھی چھت بمبو کچھ لگائے ہو کچھ کانیں اور پتلیں وغیرہ لگائی ہیں تو یہ بھی مٹی کی ہے پیور مٹی ہے جو اینچیں بنا کر لگائی ہوئی ہیں تو ان کا سامنے کمرہ ہے یہ بھی آپ اندر سے دکھاتے ہیں تو یہ ان کا اندر سے کمرہ ہے تو ان کا اندر سے کمرہ ہے اچھا یہ آپ نے خود ہی کلر کیا ہے یہ جو کلر وغیرہ یہ کیا بنایا ہوئی یہ چیز جو کیا ہے یہ بیسے نقشے بنایا ہے بیتک کا اچھا بیتک کا نقشہ ہے صحیح تو یہ بلتن جو آپ بہر رکھتے ہیں خوبصورتی کے لئے رکھتے ہیں خوبصورتی کے لئے یہاں پر کتنے بھائی رہتے ہیں یہاں پر تین بھائی رہتے ہیں تین بھائی رہتے ہیں تینوں بھائی کٹھے ہیں تو ابھی تین ہی یہاں پر رہتے ہیں تینوں کا کام یہی ہے اپنا میند مزدوری تو یہ جتنا بھی آپ کو حصہ ملتا ہے پھر وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں تو یہ یہاں پر کچھ کام جو کرتے ہیں سوٹا موٹا تو یہ یہاں پر چھج بھی بناتے ہیں کتنی محنت ہوتی ہے اس پر محنت بہت ہوتی ہے آدھا گھنٹا گھنٹا ایک لگ جاتا ہے ایک پہ یعنی کہ آدھا گھنٹا یا گھنٹا لگ جاتا ہے تو یہ تیار ہوتا ہے کس لکڑی کے ساتھ تیار ہوتا ہے یہ کونسی لکڑا ہے کانے کا ہے اس میں کانہ استعمال تو یہ جی ان کا پورا موڈہوس ہے یہاں پر تین بھائی رہتے ہیں جو تینوں کٹھے رہتے ہیں اپنی محنت ملدوری یہاں پر کرتے ہیں یہ ہندو کمیوٹی ہے جو پاکستان میں رہتی ہیں تو ان کا گزر سفر جو ہے اپنی محنت پر ہے اور کچھ مال مویشی رکھتے ہیں نہیں جانور وغیرہ مال ہے یہ بکریاں یہ اچھا بکریاں وغیرہ ہیں وہ یعنی کہ آدھل پہ ہیں آدھل پہ اچھا جن سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب سے یہاں رہتے ہیں کب سے رہ رہے ہیں آپ خاندانی تھائیں خاندانی اچھا تو آپ کے جو بڑے سے دادے پردادے پیداشی یہاں پر پاکستان میں کام کاج کیا کرتے ہیں کام یہ زمین دارہ محنت پر کھیتی باری کھیتی باری یہاں اپنے زمین داروں کے پاس کام کرتے ہیں دیاری پہ یا حصے پہ جو ہوتی ہے کنیک وغیرہ یا کوئی کپاس دسویں کپاس کا بھی دسویں کپاس کا بھی دسویں دیاری پہ پارہ آپ پہ یہ جو دس پندرہ گھا رہے ہیں دس پندرہ گھرہ ہیں آپ کے دو within دس پندرہ رہے ہیں دوس پندرہ آگے ہیں اچھا اس پندرہ صحیح ہے تو آپ کے پاس ہیدھر کوئی اپنا مندر شندر بنایا ہوئے نہیں بنایا ہوئے ہیں یہ چھوٹا بھی یہ شوٹا کے گھر میں پوجا کرتے ہیں اس کی صحیح ہے یہ مال موششی ہے یہ آپ کا ہے یعنی ہے یہ آپ کا آپ کا ہے تو یہ ان کے بال موششی ہیں جو اپنی مال موششی گھر میں رکھتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے یہ ان کے کچھی دیوار ہیں یہ بھی موڈ ڈاؤس ہے بلکل مٹی کے ساتھ تو یہ بمبو ٹائپ ان کا ایک گھرہ ہے جو اوپر سے چھت ہے اس کی یہ لکڑی کے ساتھ ساتھ بنی ہوئے اچھا آم